نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں دینیس ٹیٹ سمجھ چاہ رہے ہیں اور میں ہوں سوپ نیل بچیالا جس طرح سے لگاتا لوگوں کی مانگ تھی کہ آکسیجن پلانٹ بھی جو ہے ادھمپور کو دیا جائے یہاں آج لوگوں کا سپنا پورا ہو چکا ہے اور ادھمپور میں بھی 1000 ایل پی ایم آکسیجن پلانٹ کا انعبوریشن کر دیا گیا ہے میں اس وقت آکسیجن پلانٹ میں موجود ہوں ایک کافی بڑی بڑی شنریز آپ دیکھ رہے ہوں گے میں اپنے ویڈیو جلنے شکوں گا ایک بار آگے ہیں دکھائیں یہاں کا کہ جس طرح سے لگاتا لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ ادھمپور میں بھی آکسیجن پلانٹ دیا جائے اور آج اس کا کافی دھوم دھام سے اس کا ایک inaugurate کیا گیا ہے اس کا ادھگھاتن کیا گیا ہے ہم یہاں پر کافی سالوں سے لوگوں کی ڈیمانڈ رہتی تھی کہ ہمارے ادھمپور میں بھی آکسیجن پلانٹ دیا جائے کیونکہ کوویٹ کی اگر بات کریں تو کوویٹ کی لہر تھی آکسیجن کی کافی کبھی ہمیں ادھمپور میں بھی ملی اب آکسیجن پلانٹ یہاں میں مل گیا ہے کیا کیا بشیشتہ ہی ہے اس کی تو جان کر دیو سب سے پہلے بات تو یہ اس مالک سے اس پروردگار سے اس ایشور سے یہی پرارتنا ہے کہ وہ کسی کو یہاں پہ نہ پہنچائے ٹھیک ہے جی کسی کو بھی اس کی ضرورت نہ پڑے باقی رہی بات جیسے یہ آپ سب ہم سب ہی یہ کوویٹ نائنٹین کے دور سے گزرے ہیں یہ آکسیجن ایک ایسنشل ڈرگ کی طرح کام میں آئی ہے لیکن اس ٹائم پہ یہ پلانٹ نہ ہونے کی وجہ سے خیر ہمارے ادھمپور میں تو اتنی زیادہ پریشانی نہیں آئی لیکن ہم نے دیکھا کہ دیش کے دوسرے حصوں میں آکسیجن کی بہت زیادہ کمی محسوس کی گئی اب اوپر والے کی کرپس اس مالک کی کرپس ہے ہمارے پاس یہ اس ادھمپور کے دسٹرگ ہوسپٹل میں ایک تو پی ایم کیئر کا آئی ہے ادھگاتن ہوا ہے یہ ون تھوزنڈ ایل پی ایم ایک ہزار ایل پی ایم کا اکسیجن جنریچن پلانٹ کا اور دوسرا ہمارے پاس یہ ایک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ تین ہزار ایل پی ایم کا ایک اور پلانٹ ہے مطلب یہ کہ کل ہمارے پاس اب چار ہزار لیٹر پر منٹ کی اکسیجن جنریٹ کرنے کی کیپسٹی اب اس ڈسٹک ہوسپٹل میں ہے اب آپ نے پوچھا ہے کہ وشیشتہیں کیا ہیں اس سے پہلے کیا ہوتا ہے جو کنونشنل جو پہلا ایک عام طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ بیڈ ہیڈ کے اوپر اکسیجن سلینڈر کو بھر کے وہاں تک پہنچایا جاتا تھا پیشنٹ کے بیڈ کے پاس پھر اس کے بعد ایک اور اپڈیشن آئی یا اپگریڈیشن آئی جسے کہا جاتا ہے ایم جی پی ایس سسٹم اس میں بھی یہی ہے کہ سلینڈر کو ایک انڈسٹریل اکسیجن پروڈکشن سینٹر یا انڈسٹریل یونٹ سے سلینڈر کو بھر کے ایک اکسیجن بینک جو ایم جی پی ایس سلینڈر اکٹھے کر کے وہی سے سپلائی پھر بیڈ ہیڈ کو جاتی تھی مطلب یہ کہ پیشنٹ کے انڈ تک اب وہ اس چیز کو بھی ختم کیا گیا اب اس پلانٹ سے ڈائریکٹ اب اس کی بھی ضرورت تقریباً ختم ہو گئی ہے اب یہاں سے سیدھی سپلائی جو ہے وہ بیڈ ہیڈ تک پہنچ جائے ایک منٹ ایک مطلب یہ کہ اب جو ہمیں سلینڈر بھروا کے لانا پڑتا تھا ایک انڈسٹریل یونٹ سے اب وہ ڈیپینڈنسی ہماری ختم ہو گیا ہاں جی اب پوچھیں میری سوال دے گا جس طرح سے پہلے کہ اگر بات کرے تو کشتوار علاقہ ہے ڈوڑا بدروہ اس طرح کی جو سیڈ کے ایڈیاز ہمارے وہاں پر بھی جس طرح سے اوکسیجن کی کمی رہتی ہے تو کیا اودمپور سے کوئی اوکسیجن پہنچائی جائے گی نہیں جی نہیں نہیں یہ پلانٹ ایسا نہیں ہے یہ ایک طرح سے رننگ یونٹ ہوتا ہے مطلب یہاں سے جنریٹ ہو رہی ہے اور جو انڈ یوزر جو ہے جو پیشنٹ ہے اس تک ڈائریکٹ جا رہی ہے یہاں سے یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب پوٹیول یہ سسٹم نہیں ہے کہ یہاں سے آپ بھر کے یا کسی چیز میں بھر کے آپ دوسری جگہ پہنچا سکے ٹھینکیو سر تو میں آپ کو بتاتا چلوں جس طرح سے لگاتا لوگی ڈیمانڈ رہتی تھی کہ اودمپور کو بھی اوکسیجن پلانٹ دیا جائے اور کہیں نہ کہیں اودمپور کو ہسپٹل کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو لگاتا سرکھیوں میں رہتا تھا پر آج اس خبر نے آپ لوگوں کو ایک آپ کے ہوش اڑا دیا اور کہیں نہ کہیں آپ کو خوشی بھی دی ہے کہ اودمپور میں پہلی مرتبہ ایک اوکسیجن پلانٹ جو لگاتا سرکھی دیا گیا ہے جو کہ 1000 LPM کا ہے ایڈی چی صاحب بھی ہیں یہاں پر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے آخر کار کتنا ایک کتنی خوشی کی بات ہے کہ اودمپور میں بھی ایک آہ آکسیجن جنریسل پلانٹ لگایا گیا ہے کیونکہ لگاتا جس طرح میں بار بار کہہ رہا ہوں کی لگاتا ڈی مانڈ رہتی تھی کہ اودمپور کو آہ آکسیجن پلانٹ دی جائے پر کہیں نہ کہیں پچھے رہتی تھی اور کہیں نے کہیں اب کی بات کرے تو اب ادھمپور کو اوکسیجن پلان دے دیا گیا ہے میں اپنی بیڈیو جنرلیس کو کنگا ایک بار کیمرا پین کر کے انت میں دکھا دے آپ کو یہاں کے ویزولز اسلام تصویریں آپ ادھمپور کے جسٹک ہسپیٹل سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر آج 1000 لپی ام جنریشن سوری اوکسیجن جنریشن پلان جو ہے وہ لگا دیا گیا اور اس کا ادھگاٹن جو ہے کر دیا گیا ایسے کے ساتھ مجھے میری بیڈیو جنریش آجے کمار کو دیجئے زازت نمشکا